لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چاچا ہے جن کا نام تھا حارث اگر آپ کو یاد ہو سیرت و نبی کے دروس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ عز و جل نے خواب میں دکھایا تھا کہ کس طرح زمزم کو ڈھونڈا جائے تو جب وہ زمزم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو بچاتا تھا لوگوں کو عبد المطلب پر حملہ کرنے سے جبکہ عبد المطلب جو ہے وہ زمزم کو ڈھونڈ رہے تھے یا خدائی کر رہے تھے تو وہ جو ایک بیٹا تھا جو عبد المطلب کو اس وقت بچاتا تھا جبکہ لوگ انہیں زمزم کی خدائی سے منع کر رہے تھے وہ بیٹا یہی حارث تھا اور یہ یہی بیٹا حارث ہے جن کے بیٹے ابو سفیان بن حارث یہ مسلمان ہوئے غزوہ حنیم تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حارث عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حارث کا بیٹے ہیں ابو سفیان یہ ابو سفیان وہ ابو سفیان سے الگ ہیں جو حضرت معاویہ کے والد ہے وہ حضرت معاویہ کے جو والد ہے ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر لیکن وہ ابو سفیان ابن حرم ابن امیہ ہے اور یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے تو یہ ابو سفیان حضور کے قزن ہے حضور کے تایا حارث کے بیٹے اچھا ان حارث سے متعلق علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا تھا جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی ہے یہ واقعہ ایک کتاب ہے روضت المحبین اس کے صفحہ نمبر 336 پر آتا ہے اس واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد چاچا وغیرہ ان کی عفت اور پاک داونی کا یہ واقعہ ہے عوانہ بن حکم کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جب بھی سفر فرماتے تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حارث ان کے ساتھ ضرور ہوتے یہ ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ سفر کرتے اور اللہ عز و جل نے حارث بن عبد المطلب وہ ایک حسن و جمال سے نوازا تھا ایک مرتبہ یہ یمن گئے تو حضرت عبد المطلب بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ایک مرتبہ کسی بڑے سردار نے کہا کہ اگر آپ اپنے اس بیٹے کو فرمائیں کہ کچھ ہمارے ہاں رہے تو بہتر ہے تو حضرت جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے ایک سردار کہہ رہا ہے اس کی بھی عزت ہے شرف ہے رہ لو جا کے اس کے پاس تو اس سردار کی ایک بیوی تھی یہ بیوی جو ہے وہ حضرت حارث پر عاشق ہو گئی اس نے حضرت حارث کو پیغام علفت بھیجا جس کو آپ کہیں آج کل کے زمانے میں لف لیٹر ہے اس نے لف لیٹر بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ایک آدمی کی بیوی ہو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے یعنی کوئی شریف آدمی تو اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا جو تم کہہ رہی ہو تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا عورت اسرار کرتی رہی تو حارث نے جا کر اس کی خبر اپنے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب کو کر دی تو اب جب عورت کو پتا چلا کہ بیٹا بھی نہیں مانتا بلکہ جا کے شکایت الٹا باپ سے کر دی تو بلکل مایوس ہو گئی کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں تو اس نے کہا میں حارث کو چھوڑوں گی نہیں جو مجھ سے اس طرح کا تعلق پیدا نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے اور کسی کے ساتھ بھی تعلق پیدا کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی تو اس نے کسی بہانے سے حضرت حارث کو ایسا زہر پلایا جس کا اثر فورا نہیں ظاہر ہوتا تھا بلکہ ایبنچولی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے حضرت عبد المطلب اپنے فردند کے ساتھ مکہ آگئے تو جب مکہ پہنچے تو وہاں چند دنوں کے بعد اس زہر کا اثر ظاہر ہوا اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت حارث کا انتقال ہو گیا وفات پا گئے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا اور آپ کے دادا کہ جنہوں نے عفت اور پاک دامنی کا دامن پکڑے رکھا اور کسی سے مرعوب نہیں ہوئے اور گناہوں کا ساتھ نہ دیا حالانکہ ابھی تو شریعت محمدی کا نفاظ بھی نہیں ہوا تھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تک پیدائش بھی ہو گئی تھی تو ابھی آپ کا بچپن ہے کیونکہ آپ تو ابھی آٹھ برس ہی تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اور دادا ہی کی زندگی میں آپ کے اتایا کا انتقال ہو گیا تھا تو انہی حارث کے بارے میں حشام بن محمد بن صائب کل بھی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں جنہوں نے حضرت حارث کے متعلق ایک قصیدہ کہا تھا جس کا ایک شیر جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں اور حارث سخی بزرگی نے جن کا بہت دنوں اکرام اعزاز کیا اس کو حمام بادشاہ نے پیالا پلا کر ختم کر دیا جب ابو سفیان بن الحارث یہ الحارث کے بیٹے جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرس کزن ہیں تایہ کے لڑکے ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں تو جب حارث کے بیٹے ابو سفیان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے اہل کو وسیعت کی کہ مجھ پر کوئی نہ روئے کیونکہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کوئی خطا سرزد نہیں سبحان اللہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ جب حق کو پا لیا تو بس پھر حق کا دامن نہیں چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس واقعے میں ہم نے آج تین نام پڑے حضرت عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ یہ نام آپ کو یاد ہے ان سب کی حضور سے نسبت ہے اس لیے نام ہمیں پتا ہونے چاہیے تو عبد المطلب یہ حضور کے دادہ ہیں حارث یہ حضور کے سب سے بڑے تایا ہیں اور حارث کے بیٹے ابو سفیان یہ حضور کے فرسٹ کزن ہیں تایا کے لڑکے ہیں اور صحابی رسول ہیں اور یہ ابو سفیان اور ہیں اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان وہ اور ہیں ان ابو سفیان کا جو حضرت معاویہ کے والد ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا وہ بھی صحابی رسول ہیں ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے وما علینا اللہ البلاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی